اسلام علیکم ممبرز این فالوورز اف سیفلی انویسٹ خالص سف الدین آپ کے ساتھ اسلام علیکم ہم بات کریں گے چودہ اکٹوبر کی کال پر اور سبھے پہلے ہم اپنے ریپ اپ سیشن کی طرف چلتے ہیں اور ریپ اپ سیشن میں میں نے یہاں آپ کو چارڈ دکھایا ہے اور چارڈ میں کافی آپ کو لائنے شائنے نظر آئیں گی ایرو بھی نظر آئیں گے تو تھوڑا تحت پر ٹائم لگا دیں گے تو میرے حساب سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا آج جو مارکٹ گزر گئی وہ تو ہسٹری ہے مگر کل ہمارا فیوچر ہے کل کی مارکٹ میں ہم کیا کرتے ہیں وہ ہمارا فیوچر ہے اور ہم آج کی مارکٹ پہ ریپ اپ ڈسکشن شرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آج ہم نے کوئی چیز سمجھنے میں غلطی کی ہے اور اگر آج کوئی چیز بھول چوک ہم سے ہوئی ہے تو کم سے کم کل نہ ہو ٹھیک ہے تو پلیز ریپ اپ کو سیریسلی لیا کیجئے لگتا ہوگا آپ کو کہ پندرہ منٹ بیس منٹ کی یہ ویڈیو ہوتی ہے اور بہت لمبی ہے یا مجھے تو ایسا لگتا ہے لمبی ہوتی ہے مگر میرے لیے تو یہ مارکٹ ہو سکتا ہے مجھے آسان لگتا ہو مگر میں جو یہ پندرہ بیس منٹ لگاتا ہوں اس کا مقصد صرف میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہتر طور پر سمجھا سکوں جو واتس اپ گروپ ممبر ہیں وہ تو بڑے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ کس طرح اسکرپ کال پر ایک ایک اسکرپ پر دھیان دیا جاتا ہے اور کس کس طرح آپ کو سمجھایا جاتا ہے تو بے شک میرا ٹائم لگے وقت اس میں بڑھا ہوتا ہے مگر میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے خیر کمینگ بیکٹو دو پوائنٹ دیکھی جناب کل کی کال میں یہ تھا کہ چالیس ہزار دو سو بائیس کے نیچے مارکٹ نے گرنا ہے ٹھیک ہے اسی لئے وہ ایرو دکھا رہا ہے آپ کو کہ وہ نیچے گری تھرٹی نائن تھاؤزن نائن تھرڈی سکس پہ پہلا سپورٹ جو ایمیڈیٹ ٹارگٹ تھا ایمیڈیٹ ٹارگٹ کا مطلب یہی تھا کہ پہلے وہ وہاں رکے گی رکنے کے بعد اس نے موو بنانے کی کوشش کی مگر چالیس ہزار ایک سو پچیس تک بھی نہیں جا سکی اور اس کے بعد دوبارہ نیچے گری اور پھر اس نے جو ٹارگٹ دیا ہوا تھا فائف تھرڈی سیون فور ایٹی ایٹ کا میرے حساب سے اس کو کلوزلی ٹیسٹ کیا ہے ایکیوریٹلی نہیں کلوزلی ٹیسٹ کیا ہے کم سے کم یہ بنتے ہیں تقریبا سو پوائنٹ اس سے سو پوائنٹ پہلے مارکٹ نے باؤنس لے لیا تو بلکہ کلوزلی بھی کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ الحمدللہ سیفلی انویسٹ کی ایکیوریسی ہے اس کے حساب سے میرا خیال ہے میں نے کلوزلی غلط لفظ استعمال کیا ہے سو پوائنٹ پہلے مارکٹ نے ریورس لیا مگر ٹیکنیکلی ہمارے لیے یہ حیران کو نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ بیسیکلی اس ایریا سے پہلے پہلے کسی بھی جگہ پہ سپورٹ آنی چاہیے یہ ایک نقطہ نظر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو پانچ سو چھہتر پوائنٹ کی گراوٹ اور تین سو ایکسٹ پوائنٹ کے ریکاوری اب اگر کسی ٹریڈر نے چالیس ہزار دو سو بائیس پہ اپنا مال بیج دیا شورٹ کیا یا اگر اپنی جو ڈیلیوریز پڑی ہوئی تھی ان کو بیج دیا اور پھر پانچ سو چھہتر پوائنٹ نیچے یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کیورٹلی کہ پورے پانچ سو چھہتر پوائنٹ نیچے سے ریورس ہوگی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو ہو سکتا ہے چار سو پوائنٹ یا ساڑھے چار سو پوائنٹ نیچے جا کے اس نے مال لے لیا تو اس نے ساڑھے چار سو پوائنٹ کا لاؤس اپنی اس ڈیلیوری پہ بچا لیا پھر تین سو ایکسٹ پوائنٹ کی ریکاوری ہو گئی اب وہ پورے تین سو ایکسٹ پوائنٹ ملنا ضروری نہیں ہے تو چلو ساڑھے پوائنٹ نکال دیتے ہیں سو پوائنٹ نکال دیتے ہیں دھائی سو پوائنٹ کی ریکاوری لے لیا اس نے پونے چھے سو میں سے پانچ سو اور یہاں سے دھائی سو تو ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو پوائنٹ گین کر لیا اس نے آج اگر میرے اس لوجک کو آپ سمجھ رہے ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں ساڑھے ساڑھے ساٹھ سو پوائنٹ کا گین آج مارکٹ نے آپ کو دیا ہے if you are a professional and a full time trader تب آپ کے ساڑھے ساٹھ سو پوائنٹ آج بننے چاہیے تھے ساڑھے ساٹھ سو پوائنٹ ideal situation کہلیں اس کو بھی یار پانچ سو پوائنٹ تو بننے چاہیے نا ہاں اتنا تو ہونا چاہیے مطلب میں آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے کہاں تک آ گیا ورنہ ٹوٹل تو پانچ اور تین آٹھ آٹھ نو ساڑھے نو سو پوائنٹ بنتے ہیں میں تو سفٹی پرسنٹ سے بھی نیچے چلا گیا تو اتنا تو ہو سکتا ہے نا ہونا چاہیے تھا پھر مارکٹ کے دوران جن جن کے ٹارگٹ اچیو ہو رہے تھے جن شورٹس کے وہ میں دکھاتا جا رہا تھا آپ کو ٹارگٹ اچیو ہونے کا کیا مطلب ہے get out of the market مطلب سکوئر کرو شورٹ کو اگر ڈیلیوری بیچی ہے تو واپس خریدو شورٹ کیا ہے تو سکوئر کرو یا سٹاپ لاؤس کرو ٹریلنگ دو ہی آپشن ہے آپ کے پاس یا تو شورٹ کو سکوئر کر لیں یا ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کریں چھوڑنا نہیں ہے یہ مجھے کوئی کہانی سننے کو نہ ملے کہ ارے شورٹ کیا تھا وہ پھر اوپر آ گیا نہیں 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 ایک چیز میں اکثر اپنے سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ ہاتھ میں آیا ہوا پروفٹ اگر واپس نکلے اس مارکٹ میں یہ ناقابل تلافی جرم ہے ٹریڈر کا یہ معافی اس کی معافی نہیں ہے بھائی ہاتھ میں آیا ہوا پروفٹ نہیں جانا چاہیے کیونکہ مارکٹ پہلے ہی رسٹ لے کر چلتی ہے مارکٹ میں رسٹ کی انوالمنٹ آلریڈی موجود ہے اوپر سے آپ اس میں رسٹ بڑھانا شروع کر دیں تو یہ تو غلط ہو گیا نا تو ایسے بہت سے اس ٹاک ہیں تین قسم کی پوسٹنگ آج آپ کو گروپ پہ اور سوشل میڈیا پہ ملی ہوگی ایک ٹارگیٹ اچیف کی دوسرے ٹارگیٹ کو کلوزلی اس کے خریب جانے کی اور تیسری جو تھی اس ٹرگلنگ بلز کی کیفیت دکھانے کی کوشش کی جس میں ایک آدمی پتھر سے پتھر کو گرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو تین تین قسم کی پوسٹیں آج سوشل میڈیا اور واتس اپ گروپ پہ پوسٹ کی گئیں سکرپ کالز کے حوالے سے میرے خیال میں سمجھیں کے لئے کافی تھا ٹھیک ہے جناب بہرحال انڈیکس جو ہے جس طرح میں نے کہا پانچ سو چھہتر پوائنٹ نیچے گرا اپنے ٹرگر سے تین سو ایکسٹ کی ریکاوری لی مگر بہرحال ریکاوری کے بعد اوورال دو سو تین پوائنٹ کے لاؤس کے ساتھ بند ہوا والیوم دس آشاریہ ایک تین فیصد کم رہے فورن فنڈس کی انفلوز تھی مگر بڑی لیمیٹڈ لوکل فنڈس اور لوکل انویسٹر نے آج مال بیشتے ہوئے نظر آئے کوئی بہت بڑی سیلنگ نہیں تھی مگر بہرحال آؤٹ فلوز تھے اس کے بعد ہم چلتے ہیں انگلی سلائیڈ کی طرف ٹریننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ دن خریب آ رہے ہیں اور پوسیبلی کل رات کو میں اس کو کلوز کر دوں گا اور اس کے بعد ہم کوئی انٹری شاید نہ لے پائیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فائنل نوٹس چل رہا ہے سترہ اکٹوبر کو ساڑھے دس بجے ہمارا پہلا سشن ہے اور دوسرا سشن بھی اسی ویک میں ہوگا وہ ایوننگ میں ہوگا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو فالو کریں گے اگر ابھی بھی آپ لوگوں نے فارم نہیں بھیجا ہے یہ ریجسٹریشن آپ کی باقی ہے تو آپ کے پاس چوبیس گھنٹے باقی ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ جو ہے اپنی ریجسٹریشن مکمل کرالیں کیونکہ ہمیں وہ نام آگے بھیجنے ہوتے ہیں چلتے ہیں انگلی سلائیڈ کی طرف انٹرنیشنل نیوز اور لوکل نیوز کی طرف یورپ میں سات لاگ نئے کرونا وائرس کیسز سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں پچھلے کافی دنوں سے میں ڈسکس کری رہا ہوں کہ یار یہ ایک مسئبت سر پہ منڈا رہی ہے وال سٹریٹ اوپن نکس اور ڈا جو ہے سکسٹی پوائنٹس ڈاؤن ٹریٹ کر رہا ہے آئی ایم ایف جو ہے سی لیس سیویر گلوبل کونٹریکشن بٹ ورسننگ آؤٹلوک فور منی امرجنگ مارکٹس اور اوپک جو ہے دوہزار اکیس کی آئل ڈیمانڈ کو کٹ کرے گا فور کاسٹ اگین ایس وائرس کیسز رائز ٹھیک ہے یہ تو انڈرنیشنل نیوز لوکل نیوز کے حوالے سے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ اس کے پاس ایویڈنس ہے کہ انڈیا جو ہے ایپی ایس اٹائک کے پیچھے موہیر یوتیو صاحب نے آج یہ بیان دیا ہے اہم بیان ہے اس لیے میں نے اس کو اس میں شامل کیا ہے نیب انویسٹیگیٹ کر رہا ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھل رہا ہے روزویلٹ ہوتل کا جو نیو یورک میں ہے اس کے لاؤسز اور وہ گورنمنٹ کی انوالمنٹ اس پر ایک ڈاکیومنٹری بھی آ چکی ہے کہ جو کیا نام ہے ان کا جو عمران خان صاحب کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں میں نام بھول گیا ہوں وہ آہ اوورسیز پاکستانیز کے ایڈوائزر یا منسٹر بھی ہیں تو وہ اس میں شامل ہیں میرے خیال میں تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے گورنمنٹ تو الاؤسٹیج پروٹسٹ اچھا گورنمنٹ پی ڈی ایم کو پروٹسٹ اسٹیج کرنے کو الاؤ کر رہی ہے مگر کیاوس الاؤ نہیں کرے گی اور کوویڈ نائنٹینز کی ایس او پیس کو فالو کیا جائے گا ٹھیک ہے ریزنبل بات ہے اور اچھی خبر یہاں پر یہ ہے ایک کے منتلی ڈیمانڈ فر نیو کارز ایس ایو ویز ایل سی ویز جو ہیں وہ اس میں بہتری نظر آ رہی ہے جو سپٹیمبر کی جو کار سیل ہے وہ اٹھارہ پرسنٹ ایئر آن ایئر بیسس پہ اور نو پرسنٹ کارٹر بیسس کارٹرلی بیسس پہ امپروو ہوئی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کوویڈ نائنٹین کے بعد گاڑیوں کی سل بلکل گر گئی تھی تو یہ ایک اچھی خبر اس حوالے سے اس کے بعد ایک نیگٹیف خبر ہے پتہ نہیں ایکانومی کے لیے پوزیٹیف ہے یا نہیں میں اتنا نہیں جانتا گورنمنٹ نوٹیفائیز اپ ٹو پوائنٹ ایٹ نائن پر یونٹ ہائیک ان کارچی الیکٹرک ٹریف پتہ نہیں کارچی الیکٹرک کے پاس کون سی سونے کی بجلی ہے جس کا ریٹ مطلب روزانہ اور مہینے اور ایک ایوریجلی سال میں دس بارہ دفعہ بڑھ جاتا ہے آئی رونڈ نو خیر بہرحال اب چلتے ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف پوسیبلیٹیز اور سٹریٹیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارٹ جناب آج کے ریکاوری بڑی شاندار جو لو سے ہوئی وہ بلس کی خواہش پر پوائنٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے لاسس کو ریکاور کرنا چاہتا ہے مگر ابھی تک جو کچھ ہوا ہے یہ انف نہیں ہے کوئی ایکسائٹمنٹ کے لیے بلس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مزید ایفرٹ کریں یہاں لفظ وہ استعمال کیا جا رہا ہے جو اکثر امریکہ ہمارے لیے یوز کرتا ہے دو مور تو بلس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ کریں گے تو پھر مارکٹ میں کچھ بہتری ہو سکے گی میں مارکٹ سے کسی حد تک مطمئن ہوں اس کی کچھ وجوہات ہیں مالب اس میں کوئی شک نہیں جس طرح میں نے ڈو مور کی پاسیبلیٹی پہ بات کی کہ بلس کو مزید ایفرٹ کرنے پڑیں گے کیونکہ ابھی کوئی ٹرینڈ بولیش بولیش نہیں ہوا ڈو مور مطلب بلس کو کنسسٹنسی دکھانے پڑے گی اچھا مجھے جس چیز سے تھوڑی تھی سیٹسفیکشن یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ کیا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ مارکٹ کا نیچے جانا نمبر ایک نیچے جانا ایک بات ہمیشہ یاد رکھی جب مارکٹ گرتی ہے تو اپنے اینگر کو کم کرتی ہے مطلب اگر کوئی سیلنگ پریشر ہے اور مارکٹ نیچے جائے تو جتنا نیچے وہ جا رہی ہے وہ نیچے تو جا رہی ہے ساتھ میں اپنے پریشر کو کم بھی کر رہی ہے یہ ایک لوجیکل بات ہے تو اس کے بعد پھر وہاں سے کلوز ہونا ریکاوری کے ساتھ وہ اس بات پہ پوائنٹ کرتا ہے کہ اس نے اپنے اینگر کو کم کر لیا تھا بیرز میں ایکزاوشن آ گئی تھی اور ایکزاوشن تھی اسی لیے بلز کی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آ سکی اگر بیرز ایکزاوشن نہیں ہوتے تو بلز ایفرٹ نہیں کر پاتے تو یہ جو چیز ہے یہ پوزیٹیو بات ہے یہ اس کا میں نے ادھر ذکر کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے میں نے لکھا ہے کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ چالیس ہزار دو سو چون دو سو بائیس کے اوپر بلز کے بہتر ایفرٹس ہوں گے اور جب تک اس کے نیچے ہے ہمارے پاس یہ در خوف باقی رہے گا کہ مارکٹ نیچے تو نہیں آئے گی ایکزاوشن تو نہیں کرے گی یہ در باقی رہے گا ٹھیک ہے جی ایک تو بات یہ کلیر ہو گئی اور یہ بات بھی یہاں میں نے واضح کر دی ہے کہ اس کے اوپر ٹریڈ کرنے کا قطعی مطلب یہ مطلب سمجھ لی جائے گا کہ بلز اسٹیبلش ہو گئے بالکل بھی نہیں ابھی یہ بات ہم سمجھنے کے پوزیشن میں نہیں آئیں گے ہاں یہ بات تیہ ہو جائے گی کہ ہاں جی وہ پریشر والے فیس سے باہر آ گئی ہے ٹھیک ہے جی اور ہو سکتا ہے آپ کو کل پوزیٹیو کلوسنگ بھی ملے اچھی پوزیٹیو کلوسنگ مل جائے ٹھیک ہے نا پوزیٹیو تو ہوگی اچھی پوزیٹیو کلوسنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم چلیں گے رسٹ منیجمنٹ کی طرف رسٹ منیجمنٹ کیا ہے اگر 39,936 کے نیچے مارکٹ تریٹ کرتی ہے تو بیرز کی واپسی کا امکان برخرار رہے گا اور پہلے وہ 39,804 کو ٹارگیٹ کریں گے ایسا ایمیڈیٹ ٹارگیٹ اور اگر یہاں پر وہ یہ سپورٹ اس بوچ کو برداشت کر لے تو ٹھیک ہے مارکٹ دوبارہ ریکاور کر سکتی ہے اور اگر نہیں تو پھر مارکٹ کے پاس جانے کے لیے لمبا راستہ تھوڑا ہے وہ ہے 39,593 یا بہت سے بہت 39,448,405 ٹھیک ہے جی یہ میں نے complete situation scenarios جو possible ہیں وہ بتا دیئے آپ کو تو اب آپ نے ان triggers کی مدد سے understand کرنا ہے direction کو simple بات ہے مارکٹ اگر 39,9,36 کی اوپر اوپر survive کر رہی ہے تو fine short term long کی position بھی بنے گی اور آپ کو مارکٹ اوپر جاتی بھی بھی نظر آئے گی اور مارکٹ ہر resistance پہ یہ doubt create کرے گی کہ چاہے وہ 40,104 اوپر 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 strong resistance ہے ٹھیک ہے جناب ہم نے ان تمام scenarios کو discuss کر لیا تو آپ 39,9,36 کے اوپر optimistic رہی ہے اور 40,254 222 کے پاس احتیاط کیجے کہ اگر یہاں مارکٹ exhaust ہوتی ہے تو آپ profit taking کیجے اگر اس کے اوپر آپ کو momentum نظر آئے کہ اس کو توڑ رہی ہے تو اس کے نیچے stop loss کو trail کیجے ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہوگا اور 39,9,36 کے نیچے trade کرے گی تو آپ سمجھ لیجئے آپ نے long نہیں کرنا ٹھیک ہے جی تو آج جن لوگوں نے target long کیا ہے اور جنہوں نے جو levels یہ تھے اس کے حساب سے trade کیا ہے وہ enjoy کر رہوں گے enjoy کیجئے انشاءاللہ روز آپ کو اسی طرح update کرتے رہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکون کو ہٹ کیجئے اپنے دوستوں کے سبسکرائب